یہ باق سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازادی کی خاطر یہاں تین سو خجور کے پودے لگائے تھے اور برکت کی دعا کی تھی آپ کی دعا کی برکت سے ایک سال میں پھلا گیا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سلمان و منہ اہل البیت سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہیں یہ حدیث پاک مسند احمد بن حنبل جلد نمبر چھے صفحہ نمبر چھے سو اٹھارہ میں درجہ ہے سیرت ابن حشام طبقات ابن سعد اسد الغابہ فی معرفت السحابہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ساڑھے تین سو سال ہوئی ہے اور انہی کے مشورہ سے غزوہ خندق کھو دی گئی تھی اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگائے تھے علامہ منظور شاہ صاحب صحیح والوالے لکھتے ہیں اپنی کتاب مدینہ تو رسول کے صفحہ نمبر تین سو نو پر کہ ان درختوں میں سے دو درخت سیونٹی فائیو تک موجود تھے لیکن سیونٹی سکس میں یہ دونوں درخت کٹ دی گئے وہ فرماتے ہیں کہ میں ان درختوں کی خجوریں کھائی ہیں ان کی گھٹنیاں پاکستان میں لے گیا صاحبال اپنے مدرسہ میں جمع فریدیاں میں وہ گھٹنے لگائیں تو اللہ کے فضل سے درخت ہو گئے اور ان میں پھڑ بھی لگ گیا یہاں جہاں نبی کے قدم رکھ جاتے ہیں وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل اہد کو جنتی پہاڑ کرا دیا ہے بیرے غرص کو جنتی کونہ کرا دیا ہے جب سے پڑے ہیں قدم رسالت ماب کے جب سے پڑے ہیں قدم رسالت ماب کے جنت سے بڑھ گیا ہے مدینہ حضور کا سبحان اللہ